خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے اگلی بڑی خبر آپ بتا دیں پسٹر منگال میں این آئیے کی ٹیم پر ہوا ہے حملہ پوروی مدناپور میں این آئیے کی ٹیم پہنچی تھی دراصل ریڈ کرنے کے لیے اور اسی دوران بتایا جا رہا ہے کہ سو سے ڈیٹھ سو لوگوں نے این آئیے کی ٹیم پر حملہ کر دیا پوروی مدناپور کے بھوپتی نگر علاقے میں این آئیے کی ٹیم پر یہ اٹیک ہوا ہے آروپی کو گرفتار کرنے گئی تھی این آئیے کی ٹیم لیکن وہاں پر یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں کس طرح سے جو علاقے کے لوگ تھے وہ ایک جوٹ ہو گئے اور این آئیے کی ٹیم جب پہنچی تو این پتھر برسائے گئے جھڑپ بھی دیکھنے کو ملی این آئیے کی ٹیم میں مائلائیں بھی شامل تھی اور وہاں پر بھی چکی ویروت کرنے والوں میں بھی مائلائیں تھی ایسے میں سچویشن کو کنٹرول کرنی کی کوشش کی گئی لیکن گستہ زبردست لوگوں میں دیکھنے کو ملا پرشمنگال کے پورو مدناپور کا یہ پورا ماملہ جہاں این آئیے کی ٹیم پر حملہ کیا گیا تصویریں بھی آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی سال شیخ شراجہ کو پکڑنے کے لیے جب ایڈی کی ٹیم گئی تھی تو ایڈی کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا سوال یہ کہ آخر پشمنگال کے لوگ اس طرح سے جانچوجنسیوں پر حملہ آخر کیوں کرتے ہیں کون بھڑکاتا ہے انہیں پشمنگال میں ایڈی کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا اسی سال جنوری میں اور اب این آئیے کی ٹیم پر حملہ کیا جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے ڈیڈ کرنے کے لیے این آئیے کی ٹیم پہنچی تھی اور اسی دوران این آئیے کی ٹیم کے کافلے پر جو گاڑیاں تھی جو کافلے میں ان پر ایٹ پتھر برسائے گئے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے این آئیے ٹیم کے کچھ لوگ گھائل بھی بتائے جوا رہے ہیں ٹی ایم سی کے نیتا کے گھر دراصل جانچ کرنے کے لیے پہنچی تھی ٹیم دوہزار بائیس میں جو فورٹ ہوا تھا اس پورے معاملے میں جانچ پرتال این آئیے ادھکاری کر رہے ہیں این آئیے ادھکاری منبیندری جانا کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تھے بتایا جوا رہا ہے اور اسی دوران این آئیے کی ٹیم پر حملہ کیا گیا پتھر بازی کی گئی توڑ فورٹ کی گئی گاڑی کی جو ونڈ سکرین ہے وہ شتیگرہ ست ہو گئی ادھکاری بھی بتایا جارہا کہ کچھ گائل ہو گئے ہیں آج صبح قریب ساڑھے پانچ چھ بجے کی یہ پوری گھٹنا ہے این آئیے کی ٹیم کی اور سے منبیندری جانا اور اگیاد کے خلاف شکایت درس کی گئی ہے این آئیے ادھکاری گرفتار کرنے کے لیے آروپی کو پہنچے تھے اور اسی دوران ٹیم پر حملہ کیا گیا جس کے بعد بتایا جارہا کہ دو لوگوں کو پکڑا گیا ہے پولس کی اور سے وہاں پر زیادہ ڈیٹیل جس پر ملے لیتی ہو رینک درتا انڈیا نیوز سمباداتا اس پر جھڑ گئے ہیں رینک فلال سیچویشن کنچول میں ہے کیا چونکہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں گصہ ہے مائلائیں بھی ویرود میں سڑکوں پر اتر آئی ہیں فلال وہاں پر حالات کیسے دیکھیں ابھی بھی ادھر کا حالات صحیح نہیں ہیں کیونکہ ابھی بھی جو پروٹیس جاری ہے کیونکہ نائے کی طرف سے منبرت جانا کو جو تی ایم سی لیڈر ہے اسی ایئیہ کا بھوپتی ناغر ایڈیا کا تی ایم سی لیڈر منبرت جانا کو اسی ماملے میں گریفتار کیا گیا ہے جیسے کہ نائے کی طرف سے کہا جا رہا ہے دو ہزار بائیس سال کا چھے ڈیسیمبر جس بلاس ہوا تھا اس بھوپتی ناغر ایڈیا میں اسی جانچ کا سلسلے میں دو نام سامنے آیا تھا بولا ایمائی تی جو کی تی ایم سی کا انچر سواپتی ہے اسی ایڈیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منبرت جانا یہ دونوں کا نام سامنے آیا تھا دو تی ایم سی لیڈر کا نام سامنے آیا تھا اور اسی سلسلے میں انائے کا جو تیم بھوپتی ناغر پہنچے تھے یہ دونوں کو انٹراغر کرنے کے لیے اسی ٹائم میں منبرت جانا کو اس جگہ سے ہی روپتی ناغر سے ہی وہ لوگ انٹراغر گیشن کے بعد ہی ایک گریپتار کیے تھے اور اس کو لے کر کلکاتا لوٹنے کا سام انائے کے طرف سے کیا جا رہا تھا اور اسی ٹائم میں انائے کے جو اوپیشیلز ان کے اوپر اور انائے کے جو گاری ان کے اوپر حملہ کیا اوہ درستہ جو ریسلنس ہیں ان لوگوں کے گاؤں والے کے طرف سے یہ حملہ کیا گیا تھا ایسی محل رہا تھا ہے کہ ایسا کی ناغر کے طرف سے یہ جانچ کا یہ دعہر کیا گیا ہے یہ دو ٹی این سی لیڈر کا نام بار بار سے سامنے آ رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگ انٹراغر کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ ادھر پہنچے تھے مگر ان کو لے کا لوت ہے کہ ٹائم پہ ہی جو گاؤ والے وہ گاری کو پہلے گھیڑ لیا تھے پیر پیس کے طرح سے ان کو ہٹا آنے کا کام بھی کیا جا رہا تھا مگر وہ لوگ جو پروٹیس وہ پروٹیس دکھا رہے تھے اور اسی ٹائم میں گاری کے اوپر پتھر بازی کا گھٹنا بھی گھٹا گاری کا جو وینشل وہ وینشل توڑ دیا گیا تھا اور گاڑی کو سامنے بیٹھ کے کاؤ والے کے طرف سے پروٹیس دکھا جا رہا تھا کہ یہ جو مونوبرتو جانا یہ مونوبرتو جانا ٹی ایم سی لیڈر ان کو لے کر آنے کا کوشش انہائے کے طرف سے کیا جا رہا تھا اسی ٹائم میں اس طریقے کا گھٹا گھٹا ایسا انہائے کے طرف سے کہا جا رہا ہے آج مونوبرتو جانا کو انہائے کا جو آفیس لے کے آیا گیا ہے اور کچھ ہی سمائے میں ان کو پیشت کیا جائے گا مونوبرتو جانا ایک دن میں سوال یہی آتا ہے کہ سنٹرل ایجنسز کے طرف سے جب کام کیا جا رہا ہے اور سنٹرل ایجنسز کو روکنے کے لیے اس طریقے کا گھٹنا کیوں گھٹا ہے کیونکہ شیخ شاہاں کو جب پکڑنے کے لیے انپورٹ پنجکٹ پہنچے تھے ٹھیک اسی ٹائم میں جس طریقے کا موب تیار ہوا تھا جس طریقے کا گھٹنا سامنے آیا تھا ٹھیک اسی سٹرکچر میں آج کا یہ گھٹنا ہے نائے کا ٹیم کے جو سامنے بھی مہیلہ اوپر جو ٹیم وہ ٹیم پہلے روک دیا گیا مہیلہ اوپر کے طرف سے نائے کے ٹیم کو روکا گیا اور اس کے پیچھے جاؤں کا جو لڑکے ہیں وہ لوگ موجود تھے ٹھیک اس ایک شاہاں کے ٹائم پہ بھی انپورٹمنٹ ریٹیج کے اوپر جو حملہ کا گھٹنا گھٹا تھا اس کا جات میں بھی یہی سامنے آیا تھا کہ مہیلہ اوپر سامنے لے کے آکے یہ پروٹیس دکھا گیا تھا اور یہ حملہ کا گھٹنا گھٹا تھا اور اسی جگہ میں سوال آتا ہے کہ چینٹرل ایجنسیز کے طرف سے جب انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے اسی ٹائم میں پولیس کے طرف سے وہ جگہ کو کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے یہ پورا اینائے کا اوپر حملہ کا گھٹنا ہو گیا تھا اس میں پولیس پروٹیکشن کہا تھا پولیس کے طرف سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا تھا چھرے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی کئی ایسے موقع آئے ہیں جب وہاں پر کانون ویورستہ اور سرکشن ویورستہ پر سوال اٹھے ہیں پولیس کی کارپرنالی پر سوال اٹھے ہیں آپ کا شکریہ فیلال رہنے کے اس پوری خبر پر جانکاری کے لئے